سر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں سمرہ فاطمہ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سپورچ سیگمنٹ یعنی سپورچ راؤنڈ اپ کا ہمارے ساتھی غزنفر حیدر میرے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے غزنفر سب سے پہلے مجھے ان کے بارے میں بتائیے جن سے آج آپ ہمیں ملوانے والے ہیں سب سے پہلے ایک ایسی پاکستانی بادمنٹن پلئیر سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں مہوش ازاد ان کا نام ہے جو کہ ٹاپ ون ففٹی ورلڈ بادمنٹن رانکنگ میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے باقی باتیں وہ آپ کو خود بتائیں گے میرا نام مہوش ازاد ہے میں پاکستان کی نیشنل چیمپیون ہوں اور میں پاکستان کی نمبر ون بادمنٹن پلئیر ہوں پچھلے چار سالوں سے ام دی پرس پیمل بادمنٹن پلئیر پاکستان تو ریچ ون ففٹی ان دی ورلڈ موسیقی سپورٹس میں اتنا لوگ اپنی بیٹیوں کو نہیں ڈالتے مین پرابلم میں نے فیس کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر بیڈمنٹن کی ایک ایڈمیز بلکل بھی نہیں ہیں آپ کو خود ہی کوچھ کو دھوننا پکڑنا پڑتا ہے کوچنگ فیسلیٹیز دیکھنی پڑتی ہیں کہ کہاں پر آپ کو بیڈمنٹن کوٹ ملے اور آپ وہاں پر کھیل سکو سسٹم نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ٹریننگ میں کیا کرنا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی میں کیا کرنا ہے بیڈمنٹن is an expensive sport گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے نہ گورنمنٹ پنس دیتی ہے فیڈریشنز کو کہ وہ ہم لوگوں کو انٹرنیشنل ٹارنمنٹ پر بھیج سکیں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں انٹرنیشنل ٹارنمنٹس کھیلوں تاکہ میری رینکنگ بہتر ہوئے اور میں ٹاپ سیونٹی میں آکے انشاءاللہ اولمپکس ٹوینٹی ٹوینٹی کے لئے کالیفائی کروں یہ تھی ماہو شہزاد جن سے ہمارے ساتھی کریم اسلام بات کر رہے تھے ان کی جو بہن ہے رابیہ شہزاد وہ بھی ویڈ لفٹنگ چامپئن ہے پاورفل شہزاد سسٹرز یہ تو بھی بیڈمنٹن کی بات اس کے علاوہ ہر سپورٹ سانڈک ہے اس کے علاوہ ہر پاس آج باکسنگ ہے انڈی رویز جنئر اور جوشوا کا ریمیچ ہونے والا ہے اور اس ریمیچ پر انہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ وہی ہے جنہ نے جوشوا کو ابھی گزشتہ نوہرہ کر اپسٹ کیا تھا بہت زیادہ تنقید کا سامنا آنٹھنی جوشوا پر اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ یہ میچ جو ہے برطانیہ یا امریکہ میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے اچھا اور اس تنقید کی وجہ سے سعودی میں انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ مسئلہ بھی ہوا تھا تو یہاں پر کیا سپورٹس اور سیاست کو ملائے نہیں جا رہا ہے بہت ساری انسانی حقوق کے تنظیموں نے یہ کہا ہے کہ آنٹھنی جوشوا کو سعودی عرب میں جا کے مائچ نہیں کھیلنا چاہیے اور سعودی حکومت سپورٹس واشنگ کر رہی ہے اپنا انسانی حقوق کے خلاف فرجیوں کا جو ریکارڈ ہے اس کو سپورٹس کے ذریعے چھپا رہی ہے اور آنٹھنی جوشوا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ باکسنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ وہ وہاں جا کے مائچ کھیل رہے ہیں ابھی تک انہوں نے اس بارے میں کچھ کہا نہیں انہوں نے یہی کہا ہے سعودی عرب میں جا کر مائچ کھیلنے پر حامی بھری ہے انہوں نے باکسنگ سرکلز میں یا سپورٹس سرکلز میں سب کو یہ بات پتا ہے کہ باکسر کا بہت زیادہ اس بات میں عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ مائچ کہاں کھیلیں یا کس سے کھیلیں اور یہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے یہ یوشلی پرموٹر کا ہوتا ہے تو اس بار جو پرموٹر ہیں ان کو سعودی حکومت کہا ہی جا رہا ہے دیلی ٹیلی گراف کی ریپورٹ کے مطابق سو ملین ڈالر دی رہی ہے یہ مائچ سعودی عرب میں کھیلنے کے لیے اور اتنے پیسے نہ تو ان کو نیو یورک کے میڈیسن سکوار گارڈن میں ملتے نہ ہی ان کو کاڈیف میں ملتے جہاں یہ مائچ ہونا تھا یعنی ٹھیک تھاک رقم مل رہی ہے انہیں مائچ کھیلیں اور وہ ان کی طرف سے پہلا مائچ بھی کھیل چکے زبردست بہت شکریہ غزن پر ان تفصیلات کے لیے